رحمہ الرحیم ایام فاطمیہ ہیں اور یہ وہ ایام ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اگر آپ ان ایام میں یہ ذکر کرتے ہیں بی بی کے فضائل اور مسائب بیان کرتے ہیں اپنے گروہ میں یا مجالس کا انتظام کرتے ہیں مسجد میں امام بارگاہ میں تو خدا بند عالم آپ کی دعائیں حاجتیں قبول کرتے ہیں اور بی بی کے مسائب ضرور بیان کریں اس لیے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کائنات میں پانچ ایسی ہستی گزری ہیں کہ جو سب سے زیادہ روئیں سب سے زیادہ گریہ کیا اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام فراک جنت میں اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسوں گرتے تھے اس سے پرندے سراب ہوتے تھے پرندے جو ہے وہ پانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں دوسرے حضرت یاکوب نبی فراکی یوسف میں چالیس سال تک روتے رہے گریہ کرتے رہے آنکھوں کی بینائی ختم لیکن اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے تیسری ہستی حضرت یوسف علیہ السلام جو بابا کی چطائی بہت گریہ کرتے تھے تین اور چوتھی تاریخ نے لکھا ہے حضرت امام سین الاعبتین علیہ السلام کربلا کے بعد پینتی سال تک رگریہ کرتے رہے روتے رہے جب بھی کھانا آتا تو کھانا سامنے رکھ کر روتے میرے بابا بھوکے اور پیاسے شہید کر دی لیکن عزدارہ نے حسین عزد آدم علیہ السلام پتہ نہیں کتنے سال تک رکریہ کرتے رہے عزد یعقوب چالیس سال عزد یوسف چالیس سال عزد امام سین الاعبتین پینتی سال لیکن عزدارہ نے حسین تاریخ نے لکھا ہے پانچویں ہستی اللہ کے رسول کی بیٹی زہرہ جو بابا کی شہادت کے بعد صرف پچھتر یا پچھان میں دن زندہ رہے لیکن اتنا گھریہ کیا کہ در و دیوار بھی گھریہ کرتے تھے کیوں گھریہ کیا اس لیے کہ وہی دروازہ تھا جس دروازے پر اللہ کے رسول آ کر آئے تتہیر کی تلاوت کرتے تھے اسی دروازے پر لکڑیاں لائے زہرہ کے محسن کو شہید کر دیا گیا اور فرمایا بابا تیری شہادت کے بعد زہرہ پہ اتنی مصیبتیں نازل ہوئیں اگر دنوں پر نازل ہوتی تو دن سیاراتوں میں تبدیل کرتے اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا عزدارہ نے حسین یہ گھریے کے ایام ہیں کہ جب اسبہ وسیعت عزد علی بن عبی طالب علیہ السلام نے زہرہ کو غسل و کفن دیا تو فرمایا میرے بیٹے حسن حسین اور ماں کا آخری دیدار کر لو عزدارہ نے حسین یہ امام حسن حسین کی یتیمی کے ایام یہ حضرت زین اور ام کلسوں کی یتیمی کے ایام عزدارہ نے حسین اسنین ماں کی طرف پڑھے پڑے پیار سے ماں سے گریہ کر رہے تھے رو رہے تھے آتفی غیبی کی آواز آئی مولے کنات حسنین کو ماں سے جدا کر لو فرشتوں نے عبادت کو چھوڑ دیا ہے عزدارہ نے حسین مولے کنات بڑے بڑے پیار سے امام حسن حسین کو جدا کیا میں عرض کرتا مولا حسین یہ آپ کا مقدر تھا جب آپ یتیم ہوئے ماں سے جدا کرنے کے لئے بابا موجود ہے لیکن ہائے سکیلہ جب آپ یتیم ہوئی حالت کیا تھی آگ اگر خیمو سے نکلنا چاہے تو دامن میں آگ اگر بابا کی لاش کو ہاتھ لگائیں شمر لائن کے تازیہ نے رو کے عرض کریں بابا تیرے بعد میرے دور چھینیں گے مجھے شمر تازیہ نے تمہ چھوارا عزدارہ نے حسین یہ ایام ایام فاطمی ہیں دعاوں کی قبولیت کیا جا لہذا اپنے گھروں کو اپنے امام بار کو اپنے مسجدوں کو زینت دیں جناب سیدہ کے ذکر سے جب یہ ذکر آپ کریں گے تو خدا بند عالم آپ پر رحمت نازل فرمائے موسیقی